مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافا یا عین صاد پانچ حروف ہیں یہ یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں پانچ حروف آئے ہیں مقتعات جڑوان ایک صورت اور ہے سورہ شورا اس میں پانچ ہیں لیکن دو علیدہ لکھے جائیں گے حامین اور ایک آیت بن جائے گی عین سین قاف یہ دوسری آیت ہے یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑوان لکھے ہوئے حروف مقتعات پانچ ہے ذکر و رحمت رب بک عبدہو ذکریہ اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں اور یہ اس زمانے میں ناظر ہوئی جبکہ عبیر حجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکہ کے قریش کے سرداروں کی اور گئے تھے عمر بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں وہ واپس لینے کے لیے بھی ہمارے بگوڑے آ گئے ہیں انہیں واپس کیجئے تو لجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی اپنے حالات بتائے تو آخری دعو یہ کھیلا عمر بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں وہ ترکہ عام انسان تھا آپ کا جس کو آپ خدا مانتے ہیں تو پھر لجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں حضرت مسیح کے تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ جعفر ابن ابی طالب حضور کے چہتادات بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر ابی طالب بن ابی طالب انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں تو لجاشی نے کہا تنکہ اٹھایا کہ جو کچھ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک دن کا بھر بھی زائد نہیں اب پھر اعلان کیا مسلوانو تم یہاں رہو امن سے رہو سکون سے رہو اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا ذکر و رحمت رب کا عبدہو جتری اب ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے موجزانہ تھی عام حالات کی تو نہیں تھی حضرت زکریہ کتنے بڑھے تھے اور حضرت ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جویں بانج رہی تھی اور بڑھا پہ میں اللہ نے بیٹا دیا یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریہ پر ہوئی علیہ نبی نام علیہ السلام اس نادہ ربہو ندان خفیہ جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو دعا کی چپکے چپکے دل ہی دل میں قَالَ رَبَّ إِنِّي وَحَنَ الْعَوْزْمَ مِنِّي انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹخ گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں وَشْتَعَلَ الرَّاسُ وَشَيْبَلُ اور میرا سر جو ہے وہ بھاک مٹھا ہے سفیدی سے یعنی سفید ہو گیا ہے بلکل سیاہ مال کوئی رہے ہی نہیں وَلَمَكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَعَ اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں آج بڑی حلمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے عام حالات دیکھیں دنیاوی مسائل کو دیکھیں فَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے رشتہ داروں سے میرے بات یعنی یہ کہ اس حیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آرہا کہ جو اس میری گندی پر بیٹھ سکے میرے اس منصف کو سبھال سکے عِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ بِمْ وَرَائِ وَكَانَتِ اِمْرَاتِي آقِرًا اور میری بیوی بانچ ہے فَحَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَ تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر اب یہاں ولی کا نفس کا ہاتھ کوئی میرا ساتھی ہو کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا یَرِسُنِي وَيَرِسُمِنْ عَالِ يَعْقُوب جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سبھال سکے اور میری کیا ہے یہ عالِ يَعْقُوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آرہی ہے اس کا صحیح وارث بن سکے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَ اور پروردگار اسے تو بنائیو رضی جو ہے یہ فعیل کے بدن پر ہے راضی اور مردہ دونوں کے معنی میں آ جائے گا وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو رضی اللہ عنہ وَرَضُوْ عَلْ وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے اے ذکریہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّ ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی یہ دونوں معنی حسن تیز کے قَالَ رَبِّ عَلْنَا يَكُنُونِي غُلَامٌ انہ نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا وَقَالَ قِمْرَاتِي آخِرَتْ میری بیوی بانجھے وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيَّ اور میں بڑا ہو گیا ہوں سوک چکا ہوں میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خوشک ہو چکے ہیں قَالَ قَزَالِق کہا ایسی ہوگا قَالَ رَبُّكَ هُوَا عَلَيْا تیرے پروردگار کا فرمانہ یہ ہے کہ یہ مجھ پر عسان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ بِنْ قَبْلُ وَلَمْتَ کُشْ حَيَاتُ تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا قَالَ رَبِّ جَلْ لِي آیا انہوں نے کہا کہ پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے قَالَ آیَتُكَ اللَّا تُقَلِّ مَنْ نَاسَ سَلَا 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 يَعْلٍ سَوِیَا کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ اب تم تین دن تک متواتر تین راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے وہاں سورہ آلِ عمران میں تھا سَلَا 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 اَيَّامٍ إِلَّا رَمْضَا تین دن تک بات نہیں کر سکو گیا مگر صرف اشاروں کے ناروں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا عبادت ہو رہی تھی دعا ہو رہی تھی مناجات ہو رہی تھی فَأَوْحَا عَلَيْهِمْ اپنی قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا وحی اشارہ کرنا وحی کے جو نفذی معنی ہر بھی زبان میں کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا دوسروں کو بتانا چلے یہ وحی ہے تو وحی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں وہ موضوع ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورہ کے اندر تو تعریف قرآن کے زمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اوہا الہیم انہوں نے اشارے سے کہا بات تو کر لی سکتے ہیں کہ یہ خاص وقت ہے اللہ کا خاص فیصلہ ہو رہا ہے لہذا در صبح و شام تم اللہ کی تصویر و تحمیز حضرت سے کرو یا یحییٰ اب غردت ہو گئی حضرت یحییٰ کی وہ مخاتب ہیں یا یحییٰ خضرین کتاب اوہ قوائے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو جائر بات ہے کہ تورات موجود تھی زبور موجود تھی اور نبیوں کے صحیفیں موجود تھے وَعَتَيْنَا الْحُكْمَ سَبِيَّ اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیونکہ سمجھئے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ جون ڈی بیپٹسٹ اور جیزد آف نظرت یہ دونوں جو ہیں غیر معمولی شخصیتیں ہیں عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں انبیاء اور رسول کے اندر بھی ان طرح ان کی قسم کے اصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت اتا کر دی وَحَنَانَ مِنْ لَدُنَّا اور سوز و گداث ہم سے محبت اور محبت بھی سوز و گداث والی ان کی طبیعت کے اندر لقت سوز و گداث حَنَانَ مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاع اور ہم نے سترائی پاکیزگی پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول گھول کر دان دی وَكَانَ تَقِيَ اور بہت ہی متقی تھے وَبَرْنَمْ بِوَالِدَ اے ہیں اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے عدب کرنے والے وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَسِيَ نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آگئی ہوں گی جس کی نفیق کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہے کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا وہ عورت اس طرح کے الفاظ تو قرآن نے کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے مستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا شاید ایسی کوئی باتیں میرے ذہن میں نہیں ہے وَسَلَامُنَ عَلَيْهِ يَوْمَ غُلِدَ اور سلام اس پر جس دن کے اس کی ولادت ہوئی وَيَوْمَ يَمُوتُ اور جس دن کے وہ مرے وَيَوْمَ يُبْعَ سُحَيَّ اور جس دن کے وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمُ اب ذکر کیجئے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا سلام علیہا اِذِن تَبَذَتْ مِنَا حَلِهَا مَقَانًا شَرْقِیہ جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا کوئی اعتقاف کی شکل جیسے ہوتی ہے کوئی پردہ اب لگا دیا ہوگا کہ حیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے واملے کے لیے لوگوں سے علیدہ ہو کر فَتَّخَذَتْ مِنْدُونَهِمْ حِجَابًا ان سے انہوں نے پردہ کان لیا اور لوگوں سے علیدہ ہو کر باقی لوگ جو تھے ان سے علیدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا روح فرشتہ پھر دیکھیں نوٹ کر لیجی فرشتہ بھی روح وحی بھی روح اور قرآن بھی روح اور روح انسانی بھی روح فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَبِيعًا تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے مکمل انسان کی قَالَتِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْكُنْتَ تَقِيًّا اب حضرت مریم سلام علیہ اقدم دہشت زدہ ہو گئی میں اللہ کی پرح طلب پکرتی ہوں تمہارے تم سے اگر تو واقع کوئی تقی ہے نیک آدمی ہے یعنی اس میری خلوت میں میری علیدگی کے اندر اس طرح آچانک تمہارا آ جانا کوئی بڑا ارادہ تو نہیں ہے یہ تمہاری خراب تو نہیں ہے اِنْيَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ میں پناہ پکرتی ہوں رحمان کی تمہارے تم سے انکون تتقیعہ اور اس میں افیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے درنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا قَالَا اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكُ انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں میں تو آپ کے رب کی طرح سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں لِعَحَبَّ لَكَ غُلَامًا زَكِيَعَ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے قَالَتْ أَنَّا يَقُلُ لِي غُلَامٌ حضرتِ مریم نے کہا میں سے لئے یہ بیٹا کیسے ہو جائے گا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ مجھے کسی مرد نے آج تک چھوہ تک نہیں ہے وہ لن اکو بغیہ اور نہ میں کوئی عبرو باختہ عورت ہوں میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے قَالَكَ ذَالِكِ قَالَ رَبُّ كِهُوَ عَلَيَّ حَيُّن ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی بیٹا ہوگا قَالَ رَبُّ كِهُوَ عَلَيَّ حَيُّن آپ کے رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے وَلِنَ جَعْلَهُ آَيَةً لِلنَّاسِ اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کی ولادت موجزانہ رفع سماوی موجزانہ پھر بڑے بڑے موجزے جو ہیں تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت یہ یعنی غیر بابولی اور بہت ممیز شخصیت ہے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا وَقَانَ عَمْرَ مَقْدِيَا اور یہ تو وہ کام ہے یہ فیصلہ وہ ہے کَانَ عَمْرَ مَقْدِيَا یہ تیشدہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتْ ہو تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا فَأَمْبَدَتْ بِهِ فَأَمْتَبَدْتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی یہ ہے بیت اللہم جو آٹھ میل کے فاصلے پڑ تھا اس حیکل سلیمانی سے وہاں علیدگی میں چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے کسی جگہ پرونت تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیدہ جو آئیسولیٹ کر لیا فنتبذت بہی آئیسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر فنتبذت بہی مکان القصیہ ایک دور کی جگہ بعید مکان میں فَاجَعَ الْمَخَاضُ الْاَجِزِ مْنَخْلَحَ تو جب وہ بلادت کا وقت ہوا اور درد زہر ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک خجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا آئی وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے وقت جو ہے اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی حمد پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے ایک خجور کا کوئی درخت تھا اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَهَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اب کیا کہوں گی کیا مو دکھاؤں گی بچے کا کیا کروں گی کہا لے کے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی میری صورت کیا بنے گی اللہ کی وہ بندی جو ایک کانپ رہی ہے لڑز رہی ہے يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَهَا کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَا اب مجھے بھول چکے ہوتے لو میری یاد بھی روگوں کے ذہنوں سے مہم ہو چکی ہوتی کاش فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا تو پکارا اسے اس کے نیچے سے عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے جس نے پھر پکارا ہے وہ لیکن نیچے ہے یہ ذرا اونچائی پر ہیں بلندی پر ہیں اور وہ کہیں نیچے ہے نشیب میں ہے اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر وزع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا پیسے بھی مناسب نہیں لیکن ایک اس کی جو قرات ہمارے اوفیشل قرات ان میں من بھی ہے فَنَادَهَا مَنْ تَحْتَهَا پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے تو بچے نے من تحتہا یہ میرے نزدیک وہ قرات بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہماری اوفیشل قرات میں ہے یہ من تحتہا و من تحتہا تو جو بھی تھا نیچے انہوں نے اس نے کہا لا تحضنی اگر واقع تنی حضرت مسیح بچہ جو نوم علود ہے وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تحضنی امی جانا آپ اس میں پریشان نہ ہو دیکھئے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو جرا ہلائی ہے تو ساکت علے کے روتبن جنی تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہیں پکی ہوئی خجوریں آپ پر گریں گی اب یہ سارا موجزہ کو دیکھ رہی ہے تب جنت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ خجور کے جو ہے تنے میں سے خجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے فَقُولِي وَشْرَبِي تو کھائیے اور پیئے وَقَرِّ عَيْنَا اور اپنی آنکھیں تھنڈی کیجئے فَإِمَّا تَلَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدَرِ تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے فَقُولِي تو کہہ دیجئے اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَن فَلَنُقَلِّمَ الْيَوْمَا اِنسِيَا میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی میں نے روزہ رکھا ہوا میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی اس کے علاوہ بولنے پر گشتگوبر بھی پابندی تھی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوْا اب وہ آگئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس اب ان کا حوصلہ ہے انہوں نے وہ موجزہ دیکھ لیا ہے یہ میری رائے ہے واللہ عالم عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں اور یہ کہ من تحتہا میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سارا کلام کیا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوْا وَأَمْعَئِنْ اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جَيْتِ شَيْنْ فَرِيَا اَبُنُ لَا مَرْيَمُ یہ تو تم بڑا طوفان کر لائی ہو یہ کیا کر لائی ہو یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے یا اخت حارون اے حارون کی بہن ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی ہوں حارون نامی اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت حارون کی نسل سے ہیں یہ لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت بھی ہو کہ تم سوچو کس جدہ امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے یا ہفتہ حارون ما کانا ابو کبرا سوئی وما کارت امو کے بغیہ نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی یہ تم کیا کر لائی ہو تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت بچے کی طرف عیسیٰ کی طرف کہا کیسے ہم اس سے بات کریں اس سے کیا کچھ ہے اس یہ ہمیں کیا بتائے گا بچہ ہے پھر گھوڑوں پر یا گود کے اندر اب وہ بچہ بولا حضرت مسیدہ کا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيَّا اور مجھے نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكَنَيْنَ مَا كُنْتُو اور مجھے مبارک بنایا ہے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا وَعُسَانِي بِسْصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمْتُحِيَّا اور مجھے تحقید کی ہے اللہ نے زکاة کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں وَبَرْرَمْبِ وَالِدَتِيرُ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں خدمت گزار ہوں لَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِیَا اللہ تعالی نے مجھے زبردست اور سخت تنخو نہیں بنایا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّا اور سلام ہے مجھ پر جس دن مجھے جنہ کیا میری ولادت ہوئی وَيَوْمَ عَمُوتُو جس دن میں مروں گا وَيَوْمَ عُبْعَ سُحَيَّا اور جس دن کے مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے زَالِكَ عِيسَ عَبْنِ مَرْيَمْ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام علیہم السلام قَوْلَ حَقِّ اللَّذِي فِيَ يَمْتَرُونَ یہ ہے وہ قولِ حق قولِ فیصل صدفیصد درست جس کے بارے میں یہ جگڑتے ہیں مَا کَانَ لِلَّهِ يَتَّخِدَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَ پاک ہے اس سے جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جاتے ہیں یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادتِ مسیح میں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرفِ کُن کے ذریعے سے پورا ہوا اسی لئے یہ کلمہ ہے اللہ کلمت من ہو اللہ کا خاص کلمہ ہے باقی چیزیں جو ہیں جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون قائدے کے مطابق جو بھی بائیولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے لیکن جہاں وہ ایک رخنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کلم جو ہے اس نے اس خلا کو پر کیا ہے ان اللہ ربی وربکم اور یقینا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فابدو پسوسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو حاضر سرات و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فاختلف الاحزاب من بینہم تو جماعتوں نے گروہوں نے فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے غلط خلط باتیں جو ہے گھڑ لیں فَوَيْلُ لِلَّهِنَا كَفَرُوا مِمَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی اس بڑے دن کی پیشی سے اس بڑے دن جب پیش ہو جئے حقیقت کھل جائے گی حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی تو جو انہوں نے منغرت عقیدے بنا لیے تھے جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی ان کے لیے پھر حلاکت اور بربادی ہوگی اسمع بھی وابصر اس پیشی کے دن تو ان کی سمات بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوگی ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے یوم یاتوننا جس دن کے وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن الظالمون یوم فی دلال مبین لیکن آج یہ ظالم جو ہیں کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں وَأَنزِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ اِسْقُزِ اللَّهُمْ اور اے نبی ان کو خبردار کرنی دیں اس یوم الحسرت سے وہ جو 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 بے قیامت ہے حسرت کا دن ہے وہ جس دن کی فیصلے کر دیئے جائیں گے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ فَوَهُمْ لَا يُمِنُونَ اور یہ غفلت کے لئے مبتلا ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا نَحْنُ نَرِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ہم ہی یقیناً وارش ہوں گے زمین کے سب قتم ہو جائیں گے زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ مال اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں عبراہیم کا بھی اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا یقیناً وہ صدیق نبی تھے اس کی اثر حقیقت پر کل گفتگو ہوگی اِذْ قَانَ الْأَبِيَهِ یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے یا عبتِ عباجان لِمَ تَعْبُدُ مَالَى يَسْمَعُ وَلَا يُبْصَرُ کیوں آپ پوچھتے ہیں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کس کام آ سکتے ہیں یا عبتِ عباجان یہ پہترین مقام قرآنِ مجید کا کہ کوئی دعی کوئی مبلغ کوئی حق کی طرح بلانے والا اپنے بڑے کو کسی بذرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا ظاہر بات ہے کہ اس کا عدب ملہوز رکھتے ہوئے یا عبتِ عباجان عباجان اس انداز میں لشبارنے کے انداز میں نہیں میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا میرے پاس وہی آئی ہے اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے بس میری پیرمی کیجئے میرے پیچھے چلئے میرا کہنا مانیئے میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف یا عبتِ عباجان لا قابضی شیطان دیکھئے شیطان کی بندگی نہ کیجئے اِنَّ الشَّيْطَانَ قَانَ لِلْرَحْمَانِ عَسِيَا یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا نافرمان تھا اس نے سرکشی کی تھی یا عبتِ انی اخواف وَنْ يَمَسَّقَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَانِ عباجان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب فَتَقُونَ لِشْشَيْطَانِ وَلِیَا تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں قَالَ اَرَاغِبُ الْأَنْتَانَ عَلِحَتِيَا عِبْرَاهِيمِ کہاں یہ نجاجت ہے کہاں یہ استداح کا انداز ہے کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے عبراہیم کیا تم میرے آلحہ سے میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو اَرَاغِبُ الْأَنْتَانَ عَلِحَتِيَا عِبْرَاهِيمِ لَا اِلَّمْ تَنْتَهِي اگر تم باز نہ آئے لَا رَجُمَنَّك میں تمہیں رجم کر دوں گا حلاق کر دوں گا سنسار کر دوں گا وَحْجُرْنِ مَلِيَا اور فوراً تو درہ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ کچھ دیر کے لئے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ قَالَ سَلَامُ عَلَيْك انہوں نے کہا سلام سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ میں اپنے رب سے آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا اِنَّهُ کَانَ بِي حَفِيَا وہ مجھ پر بڑا بہربان ہے وَعَتَذِلُكُمْ وَمَا تَدُورَ مِن دُونِ اللَّهِ اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوجھ رہے ہیں اللہ کے سوا وَعَدُورَ بِي میں تو اپنے رب کو پکاروں گا اسی سے دعا کروں گا اَسَعَلْ لَا كُنَا بِي دُعَاءِ رَبِّ شَقِيَةً اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا فَلَمَّا عَتَلَ لَهُمْ جب ابراہیم نے ان سے کنارہ کشی کر لی وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوچھ رہے تھے اللہ کے سوا وَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاق وَيَعْقُوب تو ہم نے اسے اصحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا عطا کیا وَكُلَّن جَعَلْنَا نَبِيَّا اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوہ سے صرف راز فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسْحَارَ سِطْنِ عَلِيَّ اور ان کے لیے ہم نے آلہ تذکرہ اور آلہ شہرت جو ہے دنیا کے در باقی رکھی نفعنا لکا ذکرہ کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے در بول بالا رہا بارک اللہ لی وَنَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْلِكِ الْحَكِيمِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيش اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَدِيًّا صدق اللہ العظيم رب اشرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اللَّهُمَ رَبَّنَا آنِسْ وَحْشَتَنَا فِي قُبُورِنَا وَارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَصِيمِ اللَّهُمَ اجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللہم مذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار واجعلہ لنا حجتن یا رب العالمین آمین کل ہم نے سورہ مریم کا آغاز کر لیا تھا اور تقریبا نصف کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں لیکن یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جس تیسرے گروپ میں اس وقت ہم ہیں جس کی مکیات کا آغاز ہوا تھا سورہ یونس سے تو اس میں نو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ نو صورتیں تین تین صورتوں کے سب گروپ کی شکل میں ہیں ہر سب گروپ میں ایک جوڑا ہے جس کے اندر وہ نسبت زوجیت بتمام اکبال موجود ہے اور ایک منفرد بیداج کی صورت ہے سورہ یونس سورہ ہود ایک جوڑے کی حیثیت سے سورہ یوسف منفرد ہے ایک ہی نبی کے حالات پر پوری صورت جو ہے وہ مشتمل ہے پھر سورہ راب اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں ہیں سورہ حجر یہ منفرد مزاج کی ہے بلکہ اس پورے گروپ میں اس اعتبار سے قدر مختلف نظر آتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی صورتوں کا ہے مزامین کے مناسبت میونی سے ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں ریدم جو ہے وہ بہت تیز ہے سوتی آہنگ بہت نمائی ہے دیوائن میوزک جو ہے جو بنوکوتی غنہ ہے وہ اس میں بہت نمائی ہے پھر تین صورتیں سورہ نحل سب سے بڑی ہے اس سب گروپ میں یہ منفرد مزاج کی ہے لیکن اس کے بعد سورہ بن اسرائیل اور سورہ کحف یہ ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے اب پھر تین صورتیں جو آ رہی ہیں سورہ مریم پھر سورہ تاہا سورہ انبیاء یہاں بھی معاملہ وہی ہے کہ ان میں سے دو صورتیں جو ہیں سورہ مریم اور سورہ انبیاء ان میں بڑی گہری مشابہت ہے اور یہ قصص النبییم کے انداز میں یہاں تذکرہ ہے انبیاء کرام کا انباؤ رسل کے انداز میں نہیں ہے وہ جو انداز سورہ آراف میں ہم نے دیکھا سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ رسول آئے انہوں نے دعوت دی قوم نے انکار کیا قوم حلا کر دی گئی یہ انداز بھی انباؤ رسل ایام اللہ اس کا نہیں لیکن یہ کہ ایک جو ہے اس سب گروپ میں منفرد صورت ہے اور وہ ہے سورہ تاہا یہ اس اعتبار سے کہ تقریبا پوری ایک ہی رسول کے حالات پر مشتمل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آٹھ میں سے پانچ رکوب مسلسل جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں اور ان کی ایک نسبت جو معمالوی قائم ہو جاتی ہے اس سورہ مبارکہ کی سورہ یوسف کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی درمانے میں بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جو مصر میں فرعونیوں نے انہیں جو اپنا غلام بنا لیا تھا اس غلامی سے نجات دلائی اور وہ واپس مصر سے نکل کر پھر اپنے آبائی وطن جو ہے سمجھ یہ ہے جو حضرت ابراہیم کا بسکن تھا یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو ان میں بھی ایک نسبت قائم تو ہو جاتی ہے لیکن وہ فاصلے سے ہیں سورہ مریم میں اور سورہ امیعہ میں آپ کو قصد النبیین کے انداز کا بات ملے گی تو یہ آپ جب ہم پڑھیں گے تو بات نمائن ہو جائے گی البتہ ایک چیز کے لیے رات میں نے کہا تھا اس پر کوشتگو کل ہوگی سورہ مریم میں ہم نے اب تک جو پڑھا ہے سب سے پہلے حضرت زکریہ حضرت یحیاء کے تذکرہ ہوا اور حضرت عیسیٰ کا سلام علیہم ان کا تذکرہ ہوا ہے تیسرے رکو میں پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ ہی پھر حضرت عصاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے حضرت عبراہیم کے بارے میں کہا گیا کہ انہو کانا صدیقا نبیہ اب یہ ایک نئی ترکیب ہے جو پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آئی ہے اور میں نے اسی لیے آج جو ہیں کئی آیات تلاوت کی ہیں اگلے رکو کی کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ دو کے بارے میں آ رہا ہے رسولا نبیہ حضرت اسماعیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسولا نبیہ انہو کانا رسولا نبیہ اور دو ہی کے بارے میں آیا انہو کانا صدیقا نبیہ یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت عدریس علیہ السلام تو اس میں فرق کیا ہے دائر بات ہے کہ یہ الفاظ مختلف ہیں ترکیب مختلف ہیں تو یقیناً ان کا مفہوم جدا ہے اگرچہ بہت ہی میرے علم کے حد تک اسی نے اس پر توجہ نہیں کیے بلکہ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مفسر قرآن بھی ہیں ان سے جب میں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہے یعنی یہ کہ وہ تفسیر بھی لکھ چکے تھے لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب گنر جاتا ہے تیزی کے ساتھ اگر کسی چیز کے توجہ نہیں ہوتی کیا واقعی ایسا ہے کہ دو کے بارے میں ہے رسول النبیہ اور دو کے بارے میں ہے صدیق النبیہ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اس میں پھر کیا فرق ہے اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ جس حد تک کہ مجھ پر وہ بات اللہ تعالی نے منکشف فرمائی ہے وہ آپ پر بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں ایک تو سورہ فاتحہ میں راستہ ان کا ہمیں دکھا اس ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا اس کی وضاہ سورہ نسا میں آئی وَمَنْ يَتْعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَائِكَ رَفِيقَةَ یہ منعم علیہم جو ہیں جن پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے یہ جو جماعت ہے منعم علیہم کی اس کے چار درجات ہیں اوپر سے چلیں گے تو انبیاء سب کے اوپر ہیں پھر نیچے ان کے درجہ ہے صدقین کا پھر ان سے نیچے شہدہ کا اور پھر بیس لائن سمجھئے کہ وہ صالحین مومنین جنہیں ایک دل مسلمان ہیں مخلص ہیں صادق القول ہیں صادق الایمان ہیں یہ گویا کہ بیس لائن ہے نیچے سے چلیں گے تو اس بیس لائن سے اگر کوشت ترقی کرے گا تو پھر درجہ اس کے لئے کیا ہے شہادت کا ہے اس کے اوپر ایک درجہ صدقیت کا ہے اور یہ آخری درجہ ہے اس لئے کہ اس سے آگے نبوت کا جو درجہ ہے وہ اقتصابی نہیں ہے وہ تو وہ بھی ہے اور وہ دروازہ بھی اب بند ہو چکا وہ ہمیشہ کے لئے آوٹ آف باؤنڈز ہے اب نوع انسانی کے لئے وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا کہ صدقین اور شہدہ کے دنمیان کیا فرق ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ دینا چاہیے اور اس کو جدیر سائیکالوجی کی دو اشتلاحات کے حوالے سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے اللہ تعالی نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے ایکسٹروورڈز اینٹروورڈز کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کچھ کھیل کود میں سیر میں باغ یہ وہ باہر کی دنیا سے ملنا جلنا لوگوں سے ملیں گے وہ پبلک میں ہوں گے مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے زیادہ خوش ہوں گے کچھ لوگ برخص مزاج کے ہوتے ہیں وہ دروم بین قسم کے لوگ ہوتے ہیں انٹروورڈز وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوچ بیچار کرتے ہیں انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہ ایکسٹروورڈز اور انٹروورڈز دو مزاج ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالی نے بنائے ہیں مختلف مزاج جو ہے اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک دکیفیت کے حسن میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہو ایم بی ورڈ یہ بہت شاہز ہوتا ہے بہت شاہز ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعیتاً اس میں توازن قائم کر سکیں یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا تو جو یہ انٹروورڈز ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ فطرت کی جو اصل حقائق ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کے تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں اشارے کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہے کیسے کریں یہ پتہ نہیں اہدن السرات المستقیم اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے نپک کر قبول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے جیسے کوششت وضو کر کے بیٹھا ہوا کہ بس آدان کی آواز آر میں چلوں اتنا ہی ہوتا اسی لئے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کے دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے ایک لغم لہرے کا توقف نہیں کیا گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے البتہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائق کی طرف وہ دنیا میں مگن ہیں کھیل کود میں ہیں شکار میں ہیں کشتیوں میں ہیں ہنسی مزاق میں ہیں گفتگووں میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کی اندر جو ہے طبیعت کے اندر معلان نہیں ہوتا اس کا لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں اس کی طرف متوجہ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ جب ان کے توجہ ہو جاتی ہے ہوتی بھی آپ تمہیں جذباتی انداز میں ہوتی ہے لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں بظاہر وہ صدیقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے اس لیے کہ وہ فعال زیادہ ہیں اب اس کی مثال حضرت عمر ہیں حضرت حمضہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما چھ سال لگ گئے حضرت عمر کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا وہ بنو عدی میں سے تھے حضور بنو حاشم میں سے تھے لیکن حضرت حمضہ کو کیوں دیر لگ گئے چھ سال سگے چچا ہیں دودھ شریک بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں نہایت محمد کرنے والے حضور سے اور اسی کیفیت کے اندر وہ ایمان لائے ہیں کہ ایک روز آئے باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے کئی دن باہر رہے تھے واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے لونی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی مستاخی کی ہے آپ کے مہتیجے کے ساتھ اور بس یہ سنتے ہی آگ بھولہ ہو کر گئے ہیں کمان جا کے ماری ہے ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے اور اسی وقت کا اچھا میں اس پر ایمان لائے آو کرو مقابلہ تم یہ ان کے ایمان کا معاملہ ہے تو یہ اب حمضہ ہیں اس طرح حضرت عمر ہے چلے تھے حضور کو قتل کر لے گئے ارادے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آگئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن اب یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں بہن ہوئی کو تو مار مار کے لہو لہان کر دیا تو سعید ابن زہد کو بہن کو بھی مارا ہے لیکن پھر اچانک بدل گئے پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کی چلا تھا قتل کرنے کی ارادے سے گردن میں تلوار ہمائل کیے وہ جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہاں غلاموں کا رواد یہ تھا ان کی تلواریں گردنوں میں ہمائل ہوتی تھیں وہ آرہا ہے وہ ایمان لارہا ہے تو یہ ہیں شہدہ صدیقین اور شہدہ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا کچھ لوگوں کا مزاج شہدہ سے مناسبت رکھتا ہے حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا یہ واقعات قصوں میں آتے ہیں وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیفیت ہے وہ نکل جاتے تھے حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقاتی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا تھا حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم وہ صدیق النبیہ ان کے مزاج جو ہے وہ اس نویت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت لکھنے والا تو نبوت تو ان کو بھی ملی نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت لکھتا ہے وہ شہادت ہے تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے یہ جو کار رسالت ہے تبلیغ اور اتمام حجت اس کے ذات و عمل کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں پھر شہدہ زیادہ نمائے ہوتے ہیں تو رسول کے لئے تو ہے یہ یا ایوہ نبیو انہار صلی اللہ کا شاہدہ و مبشرہ و نظیرہ و دعیل للہ بینہی و سراجہ و نیرہ اور جیسے کہ ہم نے پڑھا و کیفہ ازا جینا من کل امتیم بشہید تو رسول کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے تو گویا کہ شہدہ کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبی آئیں اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں تو حضرت ابراہیم انہو کانا صدیق النبیہ وہ تو ہم پڑھ چکے تھے اب آگے چلیے ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی اولائکہم الصدیقون والشہداء اند ربہم اس کے جو دوسرے رکو کے آخیر میں یہ آیت آئی ہے تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے ساتھ مزید پر گفتگو ہوگی وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا انہو کانا مخلصا یقینا ہم نے اسے خاص اپنا بنا لیا تھا اس کے تفسیر آگے آ جائے گی سورہ تاہا کے اندر وَقَانَ رَسُولًا نَبِيَّا اور وہ رسول نبی تھے وَنَا دَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے اس کو پکارا اس سے بات کی اس کو بلایا تور پہاڑ کے دہنی جانب سے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اسے قریب ہم نے بلایا سرگوشی کے لیے وَوْحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اَخَاهُ حَارُونَ نَبِيَّا اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کو یہ مقام بھی اٹا کیا کہ اس کے بھائی حارون کو بھی نبوت اٹا کر دی یہ درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں وہ اگلی صورت میں آ جائے گا وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل اور طرح تذکرہ کیجئے کتاب میں اسماعیل کا بھی اندہو کانا صادق وعد یقیناً وہ بڑے وعدے کے سچے تھے اور خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے اتنا بڑا وعدہ جو حضرت ابراہیم سے اپنے والد سے انہوں نے کیا تھا کہ یا عبت فعل ماتومر ستجدنی انشاءاللہ ہو صابرہ اب بجان کر گزریے جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے مجھے زباہ کرنے کا حکم زباہ کر دیجئے انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے تو آخری وقت تک انہوں نے اپنے اس وعدے کو نبھایا اور گردن جو ہے رکھ دی کہ چلائیے چھوڑی صادق وعد وقان رسول النبی وہ بھی مزادی ہے اعتبار سے جو میں نے ارس کیا ہے حضرت حمزہ کیونکہ ویسے بھی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی ان کے درمیان شخصیت کی مشابہت نظر آئے گی رسول النبی وہ رسول نبی تھے وقانا یامر اہلہ بس صلاة و الزکاة وقانا عند رب بھی مرضی اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکاة کا بھی اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے بہت ہی اللہ تعالی کے منظور نظر کہہ لیجے مرضی وذکر فیل کتاب ادریس اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی مابین گدرے ہیں کہ آدم اور حضرت نوح کے مابین ایک اور بھی بھی گدرے ہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے تورات میں شیس علیہ السلام یہ ہیں حضرت آدم پہلے نبی پھر یہ دو اور نبی ہیں حضرت عدریس اور اس تورات میں ان کا نام حنوک ہے شیس کا نام سیس ہے وہ تو ٹھیک ہے دیکن حضرت عدریس کا حنوک نام ہے لیکن یہ کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول حضرت انہو علیہ السلام ہے یہ دونوں نبی ہیں صرف مذکر فیل کتاب ادریس اور ذکرہ کی جئے کتاب میں اس قرآن میں ادریس کا انہو کان صدیق النبی یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے بزاجاً ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت صدیقیت والا بزاج ورفعناہو مکاناً علیہ اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلن مقام تک اب یہ اٹھانا جو ہے ویسے تمہاروں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سمادی ان کی ہوئی ہے چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب مراج میں لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ موچا مقام دینا بلن مقام دینا اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے وہاں جو ہے ورافعکا الیہ جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف تو اس سے مفہوم بہت معین ہو جاتا ہے یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم لیا جائے دیکھئے وہی لفظ آگئے آپ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے من النبیین انبیاء میں سے اب ہم جنگوں کہ منعام علیہ ہم کے چار طبقات تھے اس میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا من النبیین من ذریت آدم اولاد آدم میں سے ومن من حملنا معدو اور پھر بعد ان میں سے ان کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا ومن ذریت ابراہیم اور پھر ذریت ابراہیم میں سے ہیں ان کی اوڈات سوائے اسرائیل اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں ومن من حدینا و اجتبینا اور جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چل لیا پسند کر لیا اذا تطلع علیہم آیات الرحمن ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی خرر سجدن و بقیع تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے سجدہ کر لیجی فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے ان کے جانشین ہوئے ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ یہ خلف خلف جب آتا ہے لام کی جذبوں کے ساتھ تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے تباہ کرنے والے ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے ناخلف فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ پھر ان کی غلاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے اضاعوا السلاة جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا وَالتَّبَعُ الشَّهْوَاتِ اور خواہشات کی پیرے بھی کی شہوات خواہشات جذبات فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ تو ان قریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائیں گے سوائے اس کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةِ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُسْلَمُونَ الشَّيَعَ اور ان پر قطعا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی ان کے پورے عامال کا انہیں بدلہ مل جائے گا جَنَّاتِ عَدْنِ اللَّتِيَ وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَعْبَادُهُ بِالْغَيْبِ یعنی ان کو کیا ملے گا وہ باغات ریزنشل گارڈ بسنے والے باغات رہنے والے باغات جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے تو اب نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ خود اللہ تعالی جو ہے رودر روح ہمارے سامنے ہیں ہم ایمان لارہیں اس پر غیب یومنون بالغیب انہو کانا وعدہو ماتیا یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے وہ اپنی جگہ پر بختہ ثابت ہوگا لا يسمعون فیہا لغون اللہ سلاما وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغب بات بس صرف سلام ہی سلام ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام قیلاً سلاماً سلاماً وَلَهُمْ رِسْتُهُمْ فِيهَا بُقْرَةً وَعْشِيَا اور ان کے لئے ان کا رسک ہوگا اس میں صبح بھی اور شام کو بھی تِلْكَلْ جَنَّتُ الَّتِي نُورِسُ مِنْ عَبَادِ مَنْ نَامًا قَانَ تَقِيَا یہ ہے وہ جنت جس کے وارش بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی ہوں گے خدا کرس ہوں گے اللہ سے دونے والے ہوں گے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُمَا بَيْنَ عَدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ بہت اہم مضمون ہے اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھئے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے اس کو یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ کا بڑا شاک گزرتا تھا آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرمور کو مزید منور کریں آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشد تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس کا یہ جواب ہے جہاں دیا جا رہا ہے وَمَا لَتَدَزَّلُوا إِلَّا بِعَبْرِ رَبِّكِ اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نادل ہو سکتے ہم نہیں نادل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُمَا بَيْنَا اَدِنَا یہ بہت ہی یعنی یوں سمجھئے کہ گہرے الفاظ ہیں لَهُمَا بَيْنَا اَدِنَا وَمَا خَلْفَنَا جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَ ظَالِقْ آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے پھر ہم میں میرا وجود میرے آگے میرے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان کون ہے میں میں گویا کہ بِلْقُلِّيَا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے جو حکم ملتا ہے لَا يَعْصُنَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُمْ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرطا بھی نہیں کرتے سرِ بوس میں فرق نہیں ڈالتے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْنِ رَبِّكَ ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لہا اسی مسلحہ تو اسی کے مشیعت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ظَالِقْ وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِیَعَ اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گئے آئے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کئی اور ہو گئے یمع ذاللہ تیرا رب جہاں بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعتی ہے قَذَالِكَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ رَبْتَ اللَّهُ تَرْتِيلَ وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسلائیل میں بھی ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى الْنَّاسِ عَلَى بُقْسِن وَنَزَّلَّاهُ تَنزِيلَ یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ رب ہے آشمانوں کا اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے مَا بَيْنِ فَعْبُدْ ہو پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وَاسْتَبِرْ عَلَى عِبَادَتِ اور اسی کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمع رہی ہے سمر کیجئے حَلْ تَعْلَبُ لَهُ سَمِيعا تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی قائدات بھی موجود نہیں وَيَقُونَ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرِدْ وَحَيَّا اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے جودہ کر کے اٹھا لیا جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے جو باعثِ بادل موت کے منکر تھے میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں ہمارے شفعاء ہیں هاولائی شفعاء نائند اللہ تو باعثِ بادل موت کے وہ منکر نہیں تھے لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے وَيَقُونَ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرَدْ وَحِيَّا کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا اَوَلَا يَسْكُرُ الْإِنسَانُ تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكُشْئَا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا کیا تھا وہ پہلے اس کی کیا حقیقت تھی یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں ربے کا تو قسم ہے تیرے رب کی لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَسْسَيَاطِينَ ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو سُمَّ لَنُحْذِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَا اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کی گر کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بد گرے ہوئے ہوگے سُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاطِينَ پھر ہم ہر گروہ میں سے ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جہاں سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن عبدی معید کو ہر ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی گستہ ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا پھر اس کو آگے نکال کر دمائیں کیا جائے گا پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی تیشدہ حتما مقضیہ اس کا مفہوم سمجھا گیا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل سرات جس کا تذکرہ آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی جس کو ہم پل سرات کیا جاتے ہیں سرات ہے وہ یہی سرات مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن یہی پل سرات بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے در تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکرے کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے چونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدیث میں اور سورہ تحریم میں تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا اور اس بھی یہ کہ یقینا جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالی کی کہ اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جو انہوں نے کہ تقوی کے روش اقتیار کی تھی دنیا میں اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں پڑے گئے وہ وہاں پر پڑے جائیں گے گرتے جائیں گے اور اہل ایمان رہن تقویٰ نکل جائیں گے اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے دونوں جماعتوں میں سے دونوں گروہوں میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں یعنی اے مسلمانوں دیکھو تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس دنیا بھی دولت ہے نہ حیثیت ہے نہ وجاہت ہے ایک ہم ہے دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے بڑے بڑے چودری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں ذرا کہیں جا کر ورید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کحف میں پڑھا آئے ہیں جو دو افراد کے مابین مقالمہ ہوا تھا کہ دوسرے نے کہا تھا کہ بیرے پاس مال زیادہ انا اکثر منکا مالم وعز و نفرہ اس لئے انہوں نے کہا کہ ایل فریقین خیرن مقامل وحسن ندیہ یہ دو گروہ دیکھنے تمہارے سامنے ہیں ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں کلاش ہیں وہ غلام لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلال بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے یہ جو امار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں یہ لوگ ہیں ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سجدھج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں کیا کچھ ساز و سامان ہے کیسے قالن بیچے ہوئے ہیں ایل فریقین خیرن مقامل وحسن ندیہ وکم احلقنا قبلہم من قرنن اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے ہم احسن و اساسن و وریہ اور نام و نمود میں شان و شوکت میں ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی اور وہ ہلاک ہوئے قوم عاد اور قوم سمود یہ سب کا اور قوم شعیب قل من کانا فی الضلالت فلیمدد لہ الرحمان مددہ اہدبین سے کہہ دیجئے جو اشسبی ضلالت میں گمراہی میں ہے تو اللہ کا یہ طریقہ ہے قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے یا تو دنیا میں عذاب آ جائے عذاب حلاقت عذاب استثال یا قیامت کہ کون ہے جو اپنے مقام و برتبے کے اعتبار سے بتر ہے اور کون ہے جو لشکر اور اپنے لاو لشکر کے اعتبار سے کم زورتر ہے اس وقت وقت چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی اس وقت تو یہ ایک سراب ہے نظر آ رہا ہے ایک ڈراما ہے کھیل ہو رہا ہے حقیقت جو ہوگی وہ منکشم ہو جائے گی اس دن وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ خُدًا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اچھ میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کے راہ اختیار کرے اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَخَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَ سَوَابٌ وَخَيْرٌ مَرَدَّ اور یقیناً نیک باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے یہ تو یہیں کی شئی یہیں رہ جائے گی باقیاتُ الصَّالِحَاتُ بَقَا اگر ہے دوام ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شئی ہے تو باقیاتُ الصَّالِحَاتُ ہے وہ تو نیک کام ہے خیرٌ اِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا وہ یقیناً تیرے رب کے نظیق بہت بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے بھی وَخَيْرٌ مَرَدَّ اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے عامال جو ہیں وہاں منتدر ملیں گے ان کی جزا بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے عامال ہی ہیں ان کی شکل بدل گئی ہے تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازمًا ملے گا مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی یہ وہی بات سمجھنی ہے جو سورہ قحف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے ہو یہاں پر بھی تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا اگر واقعی آخرت ہوئی گئی اول تو مجھے گمان نہیں تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا آخرت میں بھی بہت سامال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اطلال غیب یہ دنیا میں مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے نظر آخرت ہی مراد ہے اطلال غیب کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی کلہ ہرگز نہیں جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب نہیں پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے اضاف کو اس کے لئے کھیشتے چلے جائیں گے اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارش تو ہم ہوں گے سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا ویاتینا فردہ اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لئے تو ایک فرد کی حصیت سے آئے گا نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ مال نہ خدم نہ حشم نہ قوم نہ ہم نشین نہ ہاشیہ نشین کوئی نہیں ہوگا وَاتَّخَبُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً انہوں نے اللہ کی سوا کچھ اختیار کر لیے ہیں اپنے معبود لَيَكُونُوا عَلَّهُمْ عُزَّ تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ان کے لئے سہارہ بنے پشت پناہ بنے اللہ کے ہاں انہیں کو چھڑا سکے عذاب سے کہ اللہ ہرگز نہیں سیق فرونہ بے عبادت اہم وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے وہ فرشتے ہوں اولیاء اللہ ہوں انبیاء ہوں حضرت عیسیٰ ہوں شیخ عبدالقادر جلانی ہوں کوئی بھی ہو ان کا تو مانگو تو کفر کر لے گا تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے سیق فرونہ بے عبادت اہم وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُنَا عَلَيْهِمْ زِدَّا اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائے گے عَلَمْ تَرَانَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلِ الْكَافِرِينَ عَتَاؤُ زُّهُمْ عَزَّا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کافروں پر شیاطین کو بھیجتے رہتے ہیں یعنی یہ کہ یہ شیاطین جن جو ہیں یہ ان پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں اور انہیں خوب اُبھارتے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر اور انہیں اور سرکشی کے اوپر عبادہ کرتے رہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ خود انہوں نے شیطان کی رفاقت کو اختیار کی ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اب یہ مظلون یہاں دوسری مرتبہ آگیا اجلت نہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ایک تو فرمایا قرآن مدید کے زمن میں اجلت نہ کیجئے اس کی جو بھی تنزیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو اس میں تدریج ہے اسی کو آپ سمجھ لیے کہ خیر اسی میں ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری بات فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان کے بارے میں بھی آپ جلدی نہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ اب ان کو فار مکہ کی رسی جو ہے مزید دراز نہیں ہونی چاہیے اب ان کو پکڑ لیا جانا چاہیے انہوں نے حد کر دی ہے جس طریقے سے کہ حضور کو زش کیے ہوئے تھے وہ ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں سولہ نعام سے لیکن اے نبی جلدی نہ کیجئے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان کی مخالفت عَلَا یہاں پر آرہا ہے فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں ایک ایک عمل ان کا لکھا جا رہا ہے ہر چیز کا ان کو جواب نہیں کرنی ہوگی ہر چیز کی ان کو سزا مل جائے گی لیکن یہ کہ ہمارے ہر کام کے اندر جو بھی فطری تدریج ہے جو اس کا اس کی جو توقیت ہے اس کا جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے وہ اسی کے مطابق ہوگا یوم نحشر المتقین یا الرحمان وفدہ یاد کرو جس دن کی ہم جمع کریں گے اہلِ تقویٰ کو وہ رحمان کی طرف آئیں گے مہمانوں کی صورت میں جیسے مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے وفد آیا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى اور جو مجرم ہیں انہیں ہم دھکے لیں گے دھکے دیں گے ہاں کر لے جائیں گے جہنم کی طرف جیسے کہ کوئی پیاسے جانور جاتے ہیں گھاٹ کی طرف لَا يَمْلِكُنَ الشَّفَعَاتَ إِلَّا مَنِ اتَّخَضَ عِنْدَرْ رَحْمَانِ اَحْدَى کسی کے بھی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس نے رحمان کے پاس اپنا ایک مقام حاصل کر لیا ہے یعنی ایک شخص جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ اس نے اپنا عہد نبھایا ہو اللہ کی بندگی کر رہا ہو کوئی خطائیں ہو گئی ہیں کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں جیسے کوئی پسل جاتا ہے کوئی کمزور بھی ہوتا ہے انسان ایسے لوگوں کے لئے تو شفاعت مفید ہو سکتی ہے لیکن جو سرے سے اس عہد جکو کی خلاب ورزی کر رہے ہو جو بجائے مشرق کے ان کا روخی مغرب کی طرف ہو بجائے کعبے کے ان کا روخی جو ہے کسی اور شہے کی طرف ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لئے شفاعت نہیں ہے دیکھو تم نے یہ بہت بڑی بھاری بات کہی ہے یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں اور کتنی بھاری گستاخی ہے ذرا نوٹ کیجئے الفاظ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی پر وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور یہ پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑے اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا کہ انہوں نے رحمان کے لئے بیٹا قرار دیا بیٹی قرار دی مشرقینِ عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا عیسائیوں نے حضرتِ مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا رحمان کے تو یہ شایانِ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو ہمیں والوں میں امبر جائیں گے ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اولاد کے ذریعے سے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ اصل میں ایک اپنے ہی تسلسل انسان سمجھتا ہے کہ میری ہسنی کا تسلسل ہے میری اولاد گویا کہ میرا اپنی بقا کی ایک شکل ہے اس لیے کہ یہ انسان کے اندر ہے مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے کالج میں تو الفا ایک کمپنی ہوتی تھی لاہور میں یوں فائل کورز بغیرہ بناتی تھی نوڈ بکس کے تو اس میں پیرامیڈز کے عنوان سے جو بہترین الفاظ دیکھے ہوئے تھے ابھی مجھے یاد ہیں کہ یہ جو ان لوگوں نے فرائلہ نے اتنے بڑے بڑے پیرامیڈز بناتی کائے کے لیے بنا دی ہے تاکہ ہمارا نام رہے ہم تو نہیں ہوں گے نام رہے گا تو گویا کہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے بقا کی وہ اپنا دوام چاہتا ہے یہ اسے پتا ہے کہ میری ذاتی طور پر تو میرا دوام ہے تو میں کوئی عمارت بنا دوں میرا نام جو ہے اس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہے اور یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اولاد سے انسان کے سب سے زیادہ جو اس کو خواہش ہوتی ہے وہ اپنا بقا اپنا تسلسل وہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی کنٹنویٹی ہے جو میری اولاد کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیشہ خود باقی رہنے والا ہے تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہارے لئے ہے معاملہ کہ تم فانی ہو لہذا تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی تمہارا نام لے باقی رہے نہیں ہے کوئی بھی آسمان ورزمین میں کوئی بھی مگر یہ کہ وہ حاضر ہوگا رحمان کی عدالت میں بندے کی حصیت کسے باشد جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہوں گے تو بندے کی حصیت عبدہو ورسول عبد اور حضر فرماتے ہیں کہ اس روز میدان حرش میں لباؤ الحمد بیدی میرے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا اور اس روز جو میں حمد کروں گا اللہ کی وہ آج نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر تو معلوم یہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا بندہ بن کر آئے گا وہ عیسیٰ ہوں یا عیسیٰ ابن مریم آنت قلت لننا سے اتخذونی و امیہ الہین من دول اللہ یہ سوال کیا جائے گا کہ نہیں تو فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض یقینا کوئی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ آت الرحمن عبدہ مگر وہ رحمان کی خدمت میں آئے گا حاضر ہوگا بندے کی حسیت سے لقد احساہن اس نے ان سب کی گنتی کی ہوئی ہے ان کا پورا حطہ کیا ہوا ہے کوئی چھپ نہیں رہے گا چاہی بچ کر نہیں رہے جائے گا و عدہم عدہ اور ہم نے پوری پوری جنکی رکھی ہوئی ہے و کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ اور قیامت کے دن یہ سب کے سب آئیں گے تو ایک فرد کی حسیت سے انڈیویجولی کے پیسٹی میں محاسبہ ہوگا نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے کوئی شفاعت کرنے کے لیے کوئی گرگڑانے کے لیے نہ اولاد ہوگی نہ شوہر کے ساتھ جوری ہوگی نہ جورو کے ساتھ شوہر ہوگا کچھ نہیں ہر ایک شخص نفسی نفسی اپنی جان و کل لہم آتی ہے یوم القیامت فردہ میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر و مستقبل اس میں چپٹر ہے قرآن کا قانون عذاب کہ عذاب جو قوموں کے اوپر آتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے آخرت کا عذاب جو ہے وہ افراد کے لیے محاسبہ اجتماعی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دنیا میں ہوتا ہے لیکن آخرت کا حساب وہ جو ہے محاسبہ انفرادی ہے یقینا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا یہی ابو بکر ہوں گے جن کا نام کس تعظیم سے لوگ لیا کریں گے کس محبت سے لیا کریں گے یہی بلال ہوں گے جن کی جو تعظیم ہوگی جن کی کتنی محبت کی جائے گی ابھی دورہ وقت ہے کٹھن ہے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے فرشتوں کو جبرائیل سے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر وہ عام دنیا میں اور لوگوں کے اندر اس کے دل میں اس کی ایک محبت ڈال دی جاتی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلْلِسَانِ ایک یہ آیت بڑی اہم ہے تو ہم نے اس قرآن کو یسرنا ہو اس کو قرآن کو آسان کر دیا ہے بِلِسَانِ کا آپ کی زبان پر یا آپ کی زبان کے ساتھ یعنی عربی زبان میں یہ بہت آسان ہے بہت ہی ستھری زبان ہے سادہ زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سہلِ ممتنع اس کے اندر سقالت نہیں ہے بوجھرپن کا نہیں ہے بہت بھاری برکے ملکواز کہیں کہیں شاد شاد آئے ہیں ورنہ عام تو آپ کو قرآن مجید جو بڑی سلیس دبان میں ہے اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِسَانِكَ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ لِتُبَشِّرَ بِهِلْمُتَّقِينَ تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے سے متقیوں کو وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُبْدَا اور اس کے ذریعے سے انذار فرمائیں یعنی آپ کی دعوت کا مرکز و محور اور آپ کا آلہ جو ہے آلہ دعوت آلہ انقلاب دو قرآن مجید انذار کیجئے قرآن کے ذریعے تبشیر کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ تذکیر ہو واضحو قرآن کے ذریعے تذکیر نفس و قرآن کے ذریعے سے شفاؤنِ مَا فِي صُدُور یہ ہے سورہ یونس میں بھی آ چکا سورہ بنی اسرائی میں بھی آ چکا وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاؤنُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ تو قرآن مجید ہی در حقیق دعوت اور تنبیت کا اور تعلیم کا گویا کہ اس کا محور ہے مرکز و محور فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِنِسَانِكَ لِتُمَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ اَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْدٍ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے کہیں کوئی باقی ہے نام و نشان کہیں آدھ کا کوئی نام و نشان باقی ہے اَوْ تَسْبَعُ لَهُمْ ذِكْرَا یا کہیں ان کی کوئی بھلت تمہارے کان میں آتی ہے فعلومات نصیم بنتی ہے ختم ہو جائے اسی طریقے سے یہ آج اکڑ رہے ہیں ان کا حال میں یہی ہو جائے گا